السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستوں ہم کہاں تھے وہ لونڈی وہ غلام بستر پر سوئی تھی بادشاہ کو غصہ آیا دوسرے لونڈیوں کو دوسرے غلام کو بلایا اس کے بال پکڑ کے اٹھائے اسے خید کیے اب بادشاہ سے وہ بھیگ ماننے لگی جان کی بادشاہ چھوڑ دو میرے سے غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی چھوڑ دو تو بادشاہ ظالم تھا ظلم کی وجہ سے بادشاہ نے کہا جاؤ میرے بستر پر سونے کی اسے ایسی سزا دو کہ پوری دنیا اسے دیکھے اسے بیچ میدان میں باندھو باندھ کے کوڑوں سے جان گئے تک مارو کوڑوں سے مارو اسے اور بادشاہ کو تخت بٹرک رکھا گیا بادشاہ تخت پر بیٹھا اور اسے ایک خوٹی گاٹ کے ایک لکڑی گاٹ کے اس لکڑی سے باندھ دیے باندھ کے اب اسے کوڑے مارنا شروع ہو گئے اور کوڑے جیسا جیسا مارنے لگے انہیں بجائے رونے کے ہسنے لگے اور ہستے 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 بادشاہ کو پریشانی ہو گئی اتنا کیوں ہس رہی ہے بجائے رونے کے ہس کیوں رہی ہے بادشاہ تخت سے اٹھ کر اس کے خریب آیا آگے والا کیا بات ہے رونے کے بجائے ہس کیوں رہی ہے میں تجھے مرنے تک آج مارنا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو مرنے سے پہلے بتا کہ کیوں ہس رہی ہے تو وہ لونڈی وہ جو غلام تھی اس نے کہا بادشاہ سن میں چند گھنٹوں کے لئے سوئی تو مجھے یہ سزا مل رہی ہے میں سوچ رہی ہوں جو اس بستر میں رات دن سوتا ہے اس کی سزا کیا ہوں گی وہ سوچ کے ہس رہی ہوں تو بادشاہ کے دل میں خوفِ خدا بڑھ گیا اللہ کا خوف بڑھ گیا کہ میں میں اتنا ظالم ہوں اتنا ظلم کر رہا ہوں میں خدا کو یاد کرنے کے بجائے نرم بستر پر سو رہا ہوں میری کیا ہوں گی حالت برعوزِ خیامت سوچنے لگا بادشاہ کو کانپنی شروع ہو گئی کانپتے ہوئے بادشاہ لرز گیا اللہ کے خوف سے ڈر گیا بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو پھر وہ بادشاہ سچے دل سے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے توبہ کرتے ہوئے کہا مولا میں نے بڑے ظلم کیے ہیں بڑا گناہ کیا ہوں مولا تم مجھے ماف کر دے تو بادشاہ مافی مانگتے اللہ کی یاد میں ایسے ہو گئے دنیا میں حمید الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے ولی بن گئے مشہور ہو گئے اللہ والے ہو گئے تو حاضریت آپ کا کیا ہوں گا نرم نرم بستر پر نماز چھوڑ کے سو رہیں نرم نرم بستروں پر اللہ کو یاد کرنا چھوڑ کے سو رہیں یہاں بھی سونا ہے خبر میں بھی سونا ہے مگر آج کے دن سونے سے بچو اللہ کے خوف کو دل میں رکھو ایک دن مرنا ہے ایک دن مرنا ہے جنازوں کو کھاندہ دیتے ہوئے کبھی سوچو ایک دن ہمیں بھی کوئی کھاندہ دے گا جنازوں کو دیکھ کر یہ بھی سوچو ایک دن ہمیں بھی اس گاڑی میں لیٹنا ہے ایک ایسی گاڑی ہے ہر گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے مگر اس جنازے کی گاڑی میں چار ڈرائیور ہوتے ہیں چار ڈرائیوروں کی گاڑی میں سو کے جانا ایک دن ضروری ہے خبر میں لیٹنا ضروری ہے اکیلا کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا وہ دن بھی دیکھنا ہے اس دن آنے سے پہلے صدر جاؤ اللہ کی ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے رہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رہو وآخر دعوالان الحمدللہ